اس حکومت کی سنجیدگی جناب سپیکر کچھ دن پہلے بھی اپنے اپوزیشن نے ایک ریکوزیشن اجلاس بلایا تھا اور اس میں بھی جو ہمارے ایجنڈاز ہم نے دیئے تھے اس میں بھی لائن آرڈر کو ہم نے سارے فیرست رکھا تھا اور اس دن بھی حکومت کی سنجیدگی اس ایوان نے بھی دیکھ لیا اور میڈیا کی توسط سے پورے بلوچستان نے بھی دیکھ لیا کہ اس دن جیسے سانا بھائی نے کہا کہ بیسیت پولیٹیکل ورکر کے ہماری نظریں جو ہیں ان تمام معاملات اور واقعات پہ ہوتی ہیں ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ ایک دفعہ پھر بلوچستان میں ایک خونی کھیل کھیلنے کی تیاری ہو رہی ہے تو ہم نے چاہا کہ اس پہ بیس کر کے ان معاملات کو روکنے کے لیے مل بیٹھ کر کوئی لاعمل بنایا جا سکے لیکن اس دن بھی افسوس کے ساتھ کہ حکومتی بینچز کی طرف سے مسلسل یہ کوشش کی گئی کہ کورم کو توڑا جائے تاکہ لاین آرڈر پہ بیس ہی نہ ہو سکے ان معاملات کو اس ہاؤس میں ڈسکس ہی نہ کیا جا سکے اور اس کا رد عمل آپ نے دیکھ لیا کہ جس دن ریکوزیشن اجلاس پہ اس اسمبلی میں بیس ہو رہی تھی اسی دن نوشکی میں منشیات فروشوں کے آتوں اسمبلی اللہ ہمارا ایک ساتھی تھا نوجوان جس نے منشیات کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور آواز بھی اس فورم میں اٹھائی گئی تھی اس کلی کچیری میں جو انتظامیہ اور کمیشنر کی طرف سے بلایا گیا تھا اس کلی کچیری میں اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ان منشیات کے اڈوں کو اور ان کی نشاندہ ہی کی تھی اسی کلی کچیری سے منشیات فروشوں کو یہ عوال جاتا ہے کہ سمی اللہ جو ہے آپ کے خلاف کمیشنر کی اس کلی کچیری میں اس نے آپ کے خلاف بات کی اور وہ منشیات فروش وہ اتنے پاورفل اور ان کی اتنی سرپرستی کی گئی کہ ان میں یہ جرت اور یہ کرچ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے سمی اللہ کا دروازہ کٹکا کے اسے گھر سے بلا کے اس کی ماں اور بین کی آنکھوں کے سامنے اس کو گولیوں سے بون دیا تو جنابی والا ان تمام معاملات کو ڈسکس کرنے کے لئے اس دن ہم نے یہ اسمبلی بلائی تھی آج سنجیدگی کا آپ عالم دیکھ لیں کہ توڑی دیر پہلے آپ کی چیئر سے رولنگ گیا تھا کہ لا این آرڈر سے متعلقہ لوگوں آئی جی پولیس اوم ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں کو بلایا جائے جنابی والا تین گھنٹے سے زیادہ اسمبلی کا سیشن گزر چکا ہے لیکن ابھی تک ان میں سے کسی نے بھی یہ زحمت گوارہ نہیں کی کہ وہ اس ہاؤس میں آکے اپنی آزری کو یقینی بنائیں جنابی والا اس ہاؤس کی ایسیت اس ہاؤس کی اہمیت کو ہم نے اتنا گرا دیا اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس ہاؤس کو ہم نے بے وقت کر کے رکھ دیا اب یہاں پہ بولنے کے عبدالخالق بھائی صحیح کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہاں پہ بولتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بیروکریسی ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ذمہ داران ہیں وہ تو نہ آپ کو اہمیت دیتے ہیں نہ اس ہاؤس کو اہمیت دیتے ہیں نہ آپ کی رولنگز کو اہمیت دیتے ہیں نہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں نہ اس ہاؤس کو کچھ سمجھتے ہیں اگر اس ہاؤس کی کوئی ایسیت ہوتی اگر اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ممبران کی کوئی عزت توقیر ہوتی تو آپ کی رولنگ کے بعد ان تمام صاحبان کو دس منٹ کے اندر اندر یہاں پہ حاضر ہو جانا چاہیے تھا تو جنابی والا ہم جو اس ہاؤس پہ اکثر آکھ کے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بعض اوقات دوست کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے لیے تقاریر کی جاتی ہیں جنابی والا یہ لاشیں جو کل ہمارے شہر میں گری ہیں یہ سوشل میڈیا کے لیے نہیں گری ہیں جنابی والا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اخبار میں بھی آپ دیکھ لیں ایک وزیر صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم دہشتگردوں کو ان کی مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے جنابی والا دہشتگرد تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں انہوں نے ہماری دس کے قریب نوجوانوں کی لاشیں خون میں لطپت کر کے انہوں نے اسپطال پہنچا دیں تیس کے قریب ہمارے لوگوں کو زخمی کر کے اسپطال کی بیڑوں تک پہنچا دیا ہمارے اس پورامن شہر کو ایک خوف میں مبتلا کر کے ایک ویرانے میں تبدیل کر دیا آج بھی کوئی چاہ شہر کی تمام کارباری مراکز بند ہیں اور اب کس چیز سے آپ ان کو روک رہے ہیں یعنی غیر سنجیدہ حمل زبانی کلامی تکاریر اخباری بیانات ٹویٹر سوشل میڈیا یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ایک میسج چلانے سے صوبے کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے جناب والا ہم نے پہلے بھی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب سے یہ حکومت بنی ہے یہ کوئی چوتھی پانچویں مرتبہ ہے کہ لائن آرڈر کے مسائل پہ بیس ہو رہی ہے یہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج صاحبان موجود نہیں ہے ورنہ سی سی پیو یہاں پہ ہوتا ہے میں اس کو گواہ بنا کے کہتا کہ پچھلے دو تین سالوں سے میں کوئی سو مرتبہ سے زیادہ ان کے آفیس جا چکا ہوں اس کوئی چھے شہر میں جو منشیات کے اڈے ہیں ان کی نشاندہی میں خود کر چکا ہوں ان منشیات فروشوں کے میں نام دے چکا ہوں ان کے گرد دکھا چکا ہوں اس کے باوجود بجائے ان کو گرفتار کرنے کے بجائے ان اڈوں کو ختم کرنے کے آج بھی ان کی سرپرستی ہو رہی ہے آج بھی سی سی پیو گواہیں کلی اسماعیل کے جو منشیات کے اڈے تھے جس طرح سمیل اللہ کو وہاں پہ گولیوں سے بھونا گیا اسی طرح ہمارے آجی نظیر آمد لانگو کے بیٹے کو چاکووں سے زخمی کر کے اسپطال پہنچا دیا عبیباللہ جو پچپن سال اس کی عمر ہے اس کو ڈنڈوں اور چاکووں سے مارا گیا اس کو زخمی کر کے اسپطال پہنچایا گیا لیکن بجائے ان منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرنے کے پولیس نے الٹا عبیباللہ کے گھر عبیباللہ کے خلاف جو ہے پچپن سال کی عمر میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی اور الزام یہ لگا ہے کہ وہ منشیات فروش اس کی گھر جا کے عبیباللہ نے اس کا دروازہ کٹکا ہے اس کی گھر جا کے اس کی عورتوں کے کپڑے پاڑے تو اس طرح کی سرپرستی یہ حکومت یہ ہمارے تعاون کے معاملات تو جنب والا کیسے ہم بھولیں اپنی ان لاشوں کو کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے آج بھی آپ دیکھ رہے کہ صبح سے اس لائن آرڈر کی اوپر بیس ہو رہی ہے تمام ایجنڈاز کو ڈیفر کر کے آج اس ایک کشو پہ بیس ہونا تھی لیکن سنجیدگی کا حالم یہ ہے کہ سی ایم صاحب ابھی آ رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب موجود نہیں ہے پولیس کے کوئی ذمہ دار یہاں پہ بیٹے نہیں ہے اوم ڈپارٹمنٹ کا کوئی ذمہ دار یہاں پہ نہیں ہے تو ہم صبح سے جتنی تکاریر دوستوں نے کی وہ عبدالخالق بھائی کی بات ہے کہ صرف محزوزی لوگ ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے کب تک ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر محزوز ہوتے رہیں گے کب تک ہم ان ماں اور بینوں کی آہوں اور سسکیوں سے محزوز ہوتے رہیں گے کب تک ہم اپنے زخمیوں کو مرم پٹی کرتے کرتے محزوز ہوتے رہیں گے جناب والا ہمیں سنجیدگی سے بیٹھ کر اس مسئلے کا ایک حل نکالنا ہوگا ہمیں ان اداروں کو بھی یہاں پہ بلا کے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو تمام ہم ذمہ داران یہاں پہ ہمیں ہمارے لوگوں نے ہمارے علکے کے لوگوں نے بلوچستان کے ایک کروڑ بائیس لاکھ لوگوں نے ووٹ دے کے ہمیں یہاں پہ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم یہاں پہ اسمبلی میں آکے صرف ایک دوسرے کے گریبانوں میں آٹھ ڈالیں یا ایک دوسرے کے حلقوں پہ مداخلت کریں یا بیس بیس سارب روپے کے جالی اسکیمات دیں اس لیے ہم اس اسمبلی میں نہیں آئیں اختر حسین صاحب تھوڑی بات مختصر کر دیتا ہے میں آ رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کنکلوڈ کر لوں جناب وارہ ہمیں ان اداروں کو ان ذمہ داروں کو سب کو یہاں پہ بلا کے جو ہے آلیہ خون ریزی کی ایک لہر بلوچستان میں آئی ہے اور یہ اس کے اثارات ہمیں جو ہے بلوچستان میں اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں ہمیں خون کی بو نظر آ رہی ہے ہمیں مزید لاشیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں آلات مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے لئے جب تک سنجیدہ ہو کر ہم بیٹھیں گے نہیں ان ذمہ داروں کو نہیں بٹھائیں گے ان سے نہیں پوچھیں گے کہ 62 عرب روپے جو اس لائن آرڈر پہ ہم لگا رہے ہیں اس کے عوض ہمیں مل کے آ رہا ہے جنب والا آلت تو یہ ہے کہ کوئی بھی موزز انسان اپنی گھر سے بلا خوف نکلنے کی ایسی اعتماری نہیں رہی کتنے لوگوں کو آپ پولیس کی پروٹیکشن اور گنمینیں دیں گے ایسا سے تحفظ اس شہر سے اس صوبے سے ختم ہوتا جا رہا ہے